پہلے ایس جیکس نفٹی کے آنکڑے ریکھ لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے چوالے سنگھوں کے گراوٹ ہے صبح جب کاریکرم کے شروعات ہوئی تھی تب یہ قریب ساتھ ہنگ تھا تو بھائی سنگ بھی سنگ تو قریب قریب ریکوور ہوئی چکے ہیں تب سے وہاں سے تو امید کرتے ہیں کہ شایدہ نائنٹی ٹو ہنڈرڈ نہیں ٹوٹے گا تو یہ آج ایس جیکس نفٹی اور سارہ ڈاٹا کا انیلیسز کرنے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے کچھ سٹاکس تو واش آپ کو بتا چکے ہیں ٹریڈنگ کالز آپ سمجھ چکے ہیں اب بھائی بار ہی سٹاکس ان فوکس کی یعنی کچھ ایک ایسے نیوز جن میں جارہا ہے ڈیٹیل انیلیسز کی ضرورت ہے سمیت ہم ہر سا جڑ چکے ہیں سمیت پہلی خبر شاید انڈیسن بانک پہ ہی ہے کیونکہ آج تو بانکنگ کو ویسے لے کے ویسے بز ہے یہ انڈیسن بانک پہ انڈیجولی کیا خبر ہے شکرہ ڈیمپی دیکھئے انڈیسن بانک کے ساتھ پورے ہندو جا گروپ پہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی خبر یہ ہے کہ انڈیسن بانک اپنے پیرنٹ کو لسک کرانے کی جو جنا منا رہا ہے یعنی کہ انڈیسن انٹرنیشنل ہولڈنگ آئی آئے ایچل کے نام سے ان کی پیرنٹ کمپنی ہے جس کو لسک کرا سکتا ہے اور اگلے دو سال میں یہاں پہ لسٹنگ کی جو جنا ہے لسٹنگ اس لیے بھی ہے جو فنڈ ریزنگ ہے وہ ایک ایکٹیویٹی رہے گی دوسرا جو ہولڈنگ ہے پریزنٹ ہولڈنگ اس میں بھی ریشفلنگ ہونے کی باتچیت ہو رہی ہے پلس کمپنی نے یہ بھی بات بولی کہ اگلے دو سالوں میں بڑا ایکسپینشن کریں گے اور جو ایکسپینشن ہوگا وہ خاص طور پندرہ ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ایکسپینشن کر سکتی ہے جس پہ سبسیڈریز یعنی اشوک لیلینڈ یا پھر گل فوائل لپکنٹ جیسے جو کمپنیاں ہیں ہندو جا فاؤنڈری جیسے جو کمپنیاں ان کے اندر نیویش کیا سکتا ہے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ کمپنی جلدی ایک رائٹ ایشو آل لا سکتی ہے جو کہ پچھلے چھ مینے پہلے لائے تھی دوبارہ رائٹ ایشو لانے کے اوپر بیچار کر رہی ہے اور اہم چیز کی ایفورڈیبل ہاؤزنگ کاروبار کے اندر کمپنی بیچار کر سکتی ہے اور پانچ ہزار کروڑ روپے کی آس پاس کی لینڈ بھی مونٹائز کر سکتی ہے تو کروشل ہے پورے گروپ پہ ہی نظر رکھ نہیں ہوگی کافیت تک خلچل رہ سکتی ہے ان خبروں کے بیچ میں آشیش آپ کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو سپیسیفیکل انڈسینٹ بینک پر چودہ سو کے لیولز پر آپ کا ویو کیا ہے دیکھیں ایک اگریسیف آؤٹلوک تو ضرور رہی ہے بینک کی اور اس سمیں کافی کنسولیڈیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہم پرچھلے بار بھی ڈسکس کر رہے تھے سو ای ٹھنک ہی لیولز پر تھوڑا بھی ویالویشن سٹیچ لگ رہی ہے ہمیں نئی ریکمینڈیشن تو نہیں دوں گا I would wait for some correction for us to enter into this stock but overall banking سیکٹر میں اس سمیں اس لیول پر بھی ہم لوگ فیرلی پوزیتیف ہیں and we are recommending SBI, ICISA and BOI ٹھیک ہے اس کے لبا سمیت کے پاس ایک دوسری خبر ہے جو کہ ٹریکٹر ڈیویزن کو لکھ رہی ہے صبح ہم نے M&M کے جیو ٹریکٹر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا لیکن کیا سیلز سبھی ٹریکٹر کمپنیز کی بڑھ سکتی ہیں ایسا کچھ انومان بھی لگا جا رہا ہے سمیت کیا ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں سبھی جو کمپنیز ہیں ان کے دور سے بیان آیا ہے کہ ابھی جو بکھری گئی ہے فی 17 کے لیے اس میں 17 سے لے کے 25% تکی گروہ دیکھنے کو ملی لیکن فی 18 میں یہ گروہ ڈبل ڈیجٹ پہ رہے گی یعنی کی جو انومان ہے کہ اوورال سیلز گروہ 28-30% کے آس پاس ہی رہے گا لیکن انڈیویجوالی 10 سے 12% month on basis پہ آپ پر سیل آتے ہو دیکھیں یہ پاس سکتی ہے اسکورٹس ایم این ایم دونوں نے یہ بیان دیا ہے ان کا یہ بھی کہا ہے کہ مونسون اگر اچھا رہتا ہے تو ایڈ ملے گا ایک اچھا سپورٹ ملتا ہے اس بکری کو لیکن خراب مونسون رہتا بھی ہے تو وہ بہت بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا کیونکہ جو ریزر وائڈز ہیں بھی وہ کافی ساونڈ ہے اور کسانوں کو اتنی دکتیں نہیں ہوں گی تو اس لیے جو ٹریکٹر بکری ہے وہ کافی ساونڈ رہے گی اس لیے پورے سپیش پہ جائیں فورس ہو اسکورٹس ہو ایم این ایم ہو سواراج ہو ان سب پر آپ کو نظر رکھنے ہوگی یہاں پر ایک اچھے نمبرز کی امید چلتے کچھ بائنگ ہوتا آتے وہ دکھائی پڑے ٹھیک ہے تو ایسے سونیل نے اس پر اپنی ریکمینڈیشن دیتی ان کو اسکورٹس و سواراج زیادہ پسند آلے لیکن ایک ٹیکنیکل ویو بھی لے لیتے ہیں اس خبر پر کیونکہ کمپنیز زیادہ ہے ہی نہیں اس کے اندر اسکورٹس و سواراج ایک بار آپ دیکھیں گے مانس چارٹ پہ کتنا ٹھیک لگ رہے ہیں دونوں ہی شیئرز یا پھر کوئی ایک شیئر جو آپ اس پیس سے دینا چاہیں دیکھیں دونوں ہی دونوں ہی سٹاک چارٹس پہ اچھے لگتے ہیں بہت کلیر اپ ٹرین میں دکھتے ہیں 50 ڈے موئنگ ایوریج پہ ہر کریکشن پہ لگاتار سپورٹ لے رہے ہیں بٹ اگر ان دونوں میں سے ایک سٹاک چوز کرنا ہوگا تو ٹریڈنگ کے لیہا سے کیونکہ زیادہ وولیومز ایسکارٹس میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو میرا پک تو بلکل ایسکارٹس رہے گا بٹ کرینٹ لیولز پہ نہیں تھوڑا گریہاوٹ دیکھنے کو ملے 510 کے آس پاس سٹاک اگر دیکھنے کو ملے تو وہاں کھریداری کریں اور کیونکہ 50 ڈے موئنگ ایوریج 465 کے آس پاس ہے اس وہاں پر سٹاک پلاؤس لگے تھوڑا در پہلے انفریک سنمیت ہم باتچیت بھی کر رہے تھے کہ آج بوٹ بیٹھا کے جس میں ڈیوڈینٹ پر ڈیسیجن گیا جا سکتا ہے لیکن ارننگز بھی آج آئیں گے کیا پروژیکشنز ارننگز کو لے کر ڈیپالی ساڑھے پانچ فیز دی کے آس پاس کے بکری میں ایک گروت کا نمان لگایا جا رہا ہے قریب قریب گیارہ پرسنٹ ای بیٹا فرنٹ پر ایمپرویمنٹ آسکتا ہے ای بیٹا مارجن حالاکہ کاریب آدھا فیز دی کے آس پاس ایک آدھے سے ڈیر پرسنٹ کے آس پاس بڑھنے کا انمان ہے اور منافع رفلی پندرہ پرسنٹ کے آس پاس بڑھ سکتا ہے اوورال کمپنی کی ڈیٹ فری سٹیٹس ہے تو انٹرس کا اتنے امپیکٹ نہیں ہے لیکن ہاں انپوٹ کا سلائٹلی بڑی ہے اسپیشلی مولیسس سے جو کیمتیں وہ بڑی ہیں اس کا امپیکٹ آتا ہو دکھائی پڑے ہے کمپنی کی بوٹم نائن کے اوپر اور کمپنی جو باقی خرچیں ان کو ریڈیوس کیا ہے جس سے ای بیٹا کو تھوڑا ریلیف آتا ہو دکھائی پڑے گا لیکن ہاں پہلا نمبر آ جانے والا ہے اور پہلا نمبر میں انمان لگا جا رہا ہے پندرہ فیز دی کے آس پاس منافع میں اور ساڑھے پانچ فیز دی کے آس پاس آئے میں گروت رہ سکتی ہے سمیت یہ نمبر آپ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ یا پھر کمزور نمبر ہوں گے نمبر کہہ سکتا ہے کہ اس سیکٹر کے حساب سے یہ نمبر ٹھیک ہیں لیکن اب آؤٹلوک گوئنگ فورڈ کمپنی کیا دیتی ہے اور انپوٹ کاؤس کا کتنے امپیکٹ آتا ہے وہ میجرلی یہاں پر امپیکٹ کریں کمپنی کے اوپر پر امپیکٹ ہی مان کے چلے نمبر ٹھیک ہیں نمبر ٹھیک ہیں معنی سے ایک بار آپ اس کا بھی چارٹ دیکھئے یہی لائن ہم لے کے چل رہے ہیں کہ جی ایم پرویجز نمبر دے رہی ہے اس میں پیٹ اچھا آئے گا سیلز میں گروت آئے گی کمپنی کو زیادہ درانے والا بیان تو نہیں دے گی اس کے بعد یہ شیئر چلے گا تو کتنا چل سکتا ہے اور اگر ٹوٹا بھی تو امیڈیٹ سپورٹ کیا اس میں دیکھیں ایمیڈیٹ سپورٹ کے اگر بات کریں تو وہ اس طرح ہے 425 کا اگر 425 کی نیچے سٹاک جاتا ہے تو کافی نیگیٹیو ہو جائے گا اوورال ٹرنڈ کی جاتا ایک بات ہے بلکل نیگیٹیو چارٹس ہیں لوہر ٹاپس لوہر بارٹمز کلیرلی دکھتے ہیں 200 دنوں اور 100 دنوں کے موئنگ ایوریج کے نیچے سٹاک تیٹ کر رہا ہے اور ہر اچھال پر 50 دے موئنگ ایوریج ایک ہرڈل کی ترے دکھنے لگتا ہے تو اگر اچھال مل جائے 480 اور 490 کی نیچ پہ تو میرے حساب شدہ یہاں سے اگزیٹ کرنا چاہیے لانگ پوزیشن تب ہی بنائیں جب سٹاک 515 روپے کی اوپر گلوز ہو سندیب کی پاس چلتے ہیں بروکر ہوسوس کی کچھ فریش ریپورٹس آئے ہیں وہ جان لیتے ہیں شکرہ دیپالی پہلی کال آئی ہے UPL پر سٹی کی اور سے بائی کال انہوں نے کر سکتی ہے تو انورگینک روز جو ہے اس کا فائدہ بھی اس کمپنی میں دیکھنے کو ملے گا نمورہ کے ایک ریپورٹ آئی ہے گجرات پپا پورٹ پر ریڈیوز ریٹنگ تھی ان کی برکار کرتے ہوئے 110 روپے کا ٹارگر پائیس یہ ہے ان کا مانعہ ہے کہ ادانی پورٹ اس میں حصہ خرید میں اچھک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ پورٹ کو کئی اور خریدتا ہے تو زائر سی بات ہے کہ ان کا جو کمپیٹیشن ہے مندرہ پورٹ کو لے کے اس میں تھوڑا سی جو بڑھتا ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر یہ حصہ خریدتے ہیں تو ان کا جو ویس کوس میں مارکت شہر ہے اس میں قریب 7-8 فیزی کے آس پاس کا اضافہ دیکھنے کو لے گا جی پی مارگن کی ریپورٹ آئی ہے صوبہ کی اوپر اوہر ویڈ ریٹنگ نے برکار رکھی ہے ٹارگر پائیس کو سٹیپٹی انکریز کیا ہے 360 تا پہلے ٹارگر پائیس پہلے انڈر ویڈ ریٹنگ تھے اسے بڑھا کر اب اوہر ویڈ کیا ہے 252 روپے کا ٹارگر پائیس تھا اب اسے بڑھا کر 321 روپے کیا ان کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹ اور ساتھ ہی ساتھ گھلو مارکٹس یہ گروت کو سب سے ڈرائیب کریں گے اور گراجولی لگاتار جو بڑھت ہے وہ ان دونوں مارکٹس میں دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ دو ریپورٹس آئی ہیں ITC کی اوپر جو سمباب نہ ہے وہ بنتیوں دکھے گی